پی آئی اے کی حالت زار کے حوالے سے کیس پی آئی اے سے مطالق مقدمہ 20 جون کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے جسٹس ایجازو لیسن اور جسٹس مونیب اختر پر مشتمل بینچ اس کی سماعت کرے گا ریجسٹرار سپریم کوٹ کا وکیل پی آئی اے اور آٹرنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں عمران وسیم بول نیوز کے نمائندہ ہمیں مزید آگاہ کریں گے اس خبر کے حوالے سے جی عمران یہ پی آئی اے کو سستے داموں خروف کرنے سے متعلق اور پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن کی حالت زار سے متعلق عدالت نے جو ہے وہ ایچ ایر سل سے اس معاملے کا نوٹس دیا تھا اب یہ جو مقدمہ ہے جس میں مختلف درخواستیں حکومت پاکستان کی طرف سے بھی دائر کی گئی ہیں کہ کچھ یہ رکورٹمنٹ کرنا ہے کچھ پروپیشنلز کو جو ہے وہ ادارے میں بھرتی کرنا اس حوالے سے جو مقدمہ ہے اسے 20 جون کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں بیپور جو ہے توفان کے خطرات کراچی کے ساحل تک پہنچ گئے سمندری طوفان اور شدید وارشوں میں نقصان سے بچنے کے لیے عوام یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں دفعہ 144 پر عمل کریں اور ہرگز ساحل کا رخ نہ کریں ساحل سمندر کے نشیبی علاقوں میں رہائش پذیر افراد فوری طور پر محفوظ جگہ پر منتقل ہو جائیں دورانے بارش اور آندھی میں غیر ضروری باہر نکلنے سے پرہیس کریں تمام ضروری عدویات پلاسٹک کے بیگ میں اپنے ساتھ رکھیں بجلی کے تار اور کھمبوں سے دور رہیں اور انہیں ہرگز ناچ ہوئے یہ جان لیوہ ہو سکتی ہے گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کریں اور سلو ڈرائیونگ کریں گاڑیوں اور موٹر سائیکل کو بجلی کے کھمبوں کے نیچے پارک مت کریں درختوں سائن بورڈز اور پی ایم ٹی کے نیچے کھڑے نہ ہو جنریٹر یا پانی کی موٹر کو گیلا ہونے سے حد تول امکان بچائیں سندھ حکومت اور انڈی ایم کی جانب سے عوامی امداد کے لیے ہیلپ لائن نمبرز جاری کیے گئے ہیں عوام سے گزارش ہے کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سکرین پر موجود ان نمبرز پر فوری رابطہ کریں آندھی اور طوفان سے بچنے کی دعا اے اللہ اسے رحمت بنا اور اسے عذاب نہ بنا اے اللہ اسے نفع والی ہوا بنا اور نقصان والی ہوا نہ بنا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے